آگے ہمارے ساتھ جو ظلم اور بربریت کی دستان اور تاریخ دہرائی گئی حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ لیاقت باغ میں پچپن عوامی نیشنل پارٹی کے پرامن احتجاج جلسے والے لوگوں کو انہوں نے شہید کیا پولیٹیکل ورکرز کو اور اس پر الزام لگایا گیا میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت حکومت کس کی تھی یہی لوگ تھے حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے اور بات میٹم سپیکر یہ ہے کہ جب اپنے اوپر آ جاتی ہے پھر اس سے آپ اسکیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے احتجاج کیا پرامن کیا اور ہم نے کوئی ایسی طریقہ اختیار نہیں کیا جس کی وجہ سے ہماری اوپر انہوں نے ایک ایسا وحشیانہ قسم کا اور ایک ایسی طریقہ وردات ڈالی جس طرح ہم کئی مجرم ہیں میٹم سپیکر سوال بہت زیادہ بنتے ہیں سوال یہ بنتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ منڈیٹ کیوں چوری کیا دوسرا سوال میڈم سپیکر یہ بنتا ہے کہ آپ نے ججوں کے سیلیکشن کا طریقہ کار کیوں بدلا پھر سوال بنتا ہے کہ آپ نے چبیس بھی آہینی ترمیم کیوں لائی پھر سوال یہ بنتا ہے میڈم کہ آپ نے سارے راستے کیوں بن گئے میڈم سپیکر سوال یہ بنتا ہے کہ آپ نے احتجاج کی آڑ میں ہر جگہ پہ پشتونوں کو حرصہ کرنا شروع کیا اور پھر کہتے ہیں سبعیت کو آپ رنگ نہ دے سبعیت کا رنگ نہ دے تاثب کا رنگ نہ دے میڈم سپیکر اسلام آباد میں اگر کوئی پشتون ریڈی لگانے والا بھی ہے اس کو بھی پکڑا ہوا ہے اگر کوئی جو اینہ اس شکل اس صورت سے نظر آ جائے کہ یہ تو خیبر پختون خواہ سے تعلق رکھتا ہے اس کو بھی انہوں نے پکڑا ہوا ہے میڈم سپیکر یہ جو اے پی سی کر رہے تھے ہم یہ کہتے ہیں میڈم سپیکر کہ ہمیں آپ گیس رائلٹی نہ دے اپنے پاس رکھ لیں آپ ہمیں ہائیڈرو والا منافع نہ دے اپنے پاس رکھ لیں آپ ٹوبیکوس سس نہ دے اپنے پاس رکھ لیں آپ ہمیں مدنیات نہ دے اس پہ جو آپ منافع کھماتے ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیں میڈم سپیکر کوئی بھی فنڈ ہو ہمیں نہ دے اپنے پاس رکھ لیں کوئی اگر ان کے پاس وسائل ہے ہمیں نادے اپنے پاس رکھیں ہماری صرف ایک التجاہ ہے ہم جولی پلا کے آپ کے سامنے کہتے ہیں جولی پلا کے ہم کہتے ہیں کہ خدا رہا ان لوگوں کو بتا دیں ہمیں امن چاہیے ہمیں مزید نہ مارے ہم میڈن سپیکر جس بھی جامعے میں جاتے ہیں ہمیں مارا جاتا ہے میں بدقسمتی سے کہ ہمارے پنجاب کے ورکرز پر بہت زیادہ ظلم ڈائے جا رہا ہے اس وجہ سے پنجاب کے ورکرز ہمارے ساتھ نہیں نکلے جس طریقے سے ہم چاہ رہے تھے کیونکہ ان کے اوپر گر گر کی اوپر انہوں نے پولیس کڑی کی ہوئی تھی میڈن سپیکر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کہاں سے یہ لوگ لے آتے ہیں ہمارے ہر قائد کو انہوں نے پنجاب میں پکڑا ہوا ہے ہم ان کا یہ نہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ نہیں نکلے تو ان کو ہم کوئی تحفظ دے رہے ہیں لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی مشکلات بہت زیادہ اس وجہ سے نہیں دیکھ لیں لیکن میڈن سپیکر یہ بات بہت واضح ہے اگر ہمارے ساتھ پنجاب کے ورکر سٹیج پہ کڑے ہوتے تو ہماری اوپر کبھی فائرنگ نہ ہوتی یہ میڈن سپیکر امن امان کی بات کرنا یا اپنے حق و حقوق کی بات کرنا میڈن سپیکر یہ بہت بڑا ظلم بنا ہوا ہے یہاں پہ اگر میں حق کی بات کروں کہ مجھے اپنے حقوق دو تو میں اسلام آباد میں بھی محفوظ نہیں ہوں اگر میں ان کی بات کروں اور اپنے حقوق نہ مانگوں تو میں وزیرستان میں اور سوات میں بجوڑ میں بھی محفوظ ہوں میڈن سپیکر یہ ایک نیا رواج بنا ہوا ہے اس ملک میں میں کہتا ہوں کہ جو بھی معاملہ ہو جاتا ہے جو بھی بات ہو جاتی ہے نصار باس کو یہ بات کرنی چاہیے دی جو انہوں نے نہیں کیے میں کر رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں کہ ہر جگہ پہ جب بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے کوئی دیشتگردی ہو جاتی ہے تو افغان حکومت یا افغان اور جب کوئی ہماری اوپر فائرنگ کیے انہوں نہیں کیے تو پھر افغان اور ہماری اوپر جو بھی پاکستان کی اوپر مسئلہ بنتا ہے افغان خدا رہا آپ لوگوں نے ان کو ہمارا ایسا بدترین دشمن بنایا جس طرح تاریخ میں انڈیا ہمارا دشمن نہیں ہے میں نے اس پیکر یہ حالات یہ حالات ایک ڈیزائن اس کے مطابق جا رہا ہے ایک انجنیرنگ ہو رہی ہے ایک منور ہو رہا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا رہا اس طرح کے حالات پیدا نہ کی جائیں ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں یہ دنیا کہہ رہی ہے کہ پشتونوں کو زد و کوب کیوں کیا جا رہا ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں میڈم یہ پوری میڈیا کہہ رہی ہے کیا آپ لوگوں نے ہمیں اس لیے رکھا ہوا ایسا کہ آپ کو کوئی نہ ملے ہم کمزور نہیں ہیں ہم جاہل ہم لا علم ہیں ہم بھوکے ہیں پشتون پیاسا ہے پشتونوں کے پاس کچھ بھی کرنے کو نہیں ہے روزگار نہیں ہے لیکن میڈر سپیکر پشتون بے ایمان نہیں ہے ہم نے ہر جگہ پہ ہر وقت اس ملک کے ساتھ اس ریاست کے ساتھ وفانے بھائی ہے ہم نے کبھی کوئی ایسی بات ہی نہیں کی ہے جس سے کسی کا دل آزاری ہو جائے پورے ملک میں پورے ریاست میں پورے ریاست کو ساتھ کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں لیکن ہمارے محبت کے نتیجہ یہ ہے کہ بنگالیوں کو مار مار کر کمپرس بنایا گیا میڈر سپیکر آپ کو صحیح بتا رہا ہوں طریقہ پڑھ لیں کہ بنگالیوں کو مار مار کے کمپرس بنایا اور آج ہمیں مار مار کے کمپرس بنایا جا رہا ہے یہی وجہات ہے میڈر پھر ہمارے شہیدوں کی آوازیں ہماری کانوں میں آتی ہیں وہ پھر ہم سے پوچھتے ہیں پھر ہم نے اٹھنا ہوتا ہے ہم نے آگے پوچھنا ہوتا ہے ہم نے ان کا عزالہ کرنا ہوتا ہے ہم کس کے پاس جائے اگر ہمارے قائدین کو بے گناہ اور بے بنیاد مقدمات میں اور یہ سیاست تو اس نہج پہ پہنچی ہوئی ہے کہ جو ہی حکومت میں آ جائے فوراں اس کو اگلے مخالف کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو یہ کون سا دریقہ ہے میڈر اور کوئی مقدمہ ایسا نہیں ہے جس کا سر اور پیر ہو اور درجوں نے مقدمات بناتے ہیں ایسے ایف آیار درج کرتے ہیں کہ ان پہ ہنس ہی آتی ہے ایک بندہ جھیل میں ہوتا ہے اس کی اوپر ایک اور ایف آیار کار دی جاتی ہے ایک بندہ عدالت میں کڑا ہے اس کی اوپر بھی ایف آیار کارٹی جاتی ہے ایک بندہ اسپتال میں داخل ہے اس کی اوپر بھی ایف آیار کارٹی ہوئی ہے اور یہ پھر کہتے ہیں کہ یہ تو اتنے لوگ نہیں مرے جتنے لوگ آپ لوگ کلیم کر رہے ہیں خدارہ ایک بندہ بھی اگر شہید ہوا ہے ایک ورکر بھی اگر شہید ہوا ہے کیا وہ کم ہے ایک انسان کی موت جو ہے پورے عالم کی انسانوں کی موت ہے میڈم ہماری شرح ہماری اسطلاح ہمارا دین تو ہمیں یہ سکاتا ہے لیکن میڈل سپیکر جس طریقے سے جس طریقے سے ہم پہ یہ گولیاں برسائے گئی جس طریقے سے ہم پہ یہ دہشت میں کہتا ہوں میڈل سپیکر اتنی دہشتگردی تو آپ نے فلسطین میں اور اس میں بھی نہیں دیکھی ہوگی اور ہمارے عجیب مجھے بڑی حنسیات یہ ہے کہ ہمارے پشتنخواہ میں جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے آپ جب بھی دیکھیں یہ ہمارے جرگے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پرہ چنار کو چھوڑ کے ادھر ہم گئے ہیں بابا ہم نے کبھی پرہ چنار کو نہیں چھوڑا اس کے لئے ہمارے آل لیڈی کمیٹی بنی ہے ہمارے آل لیڈی حکومت اس کے لئے ہر سطح پر مذکرات بھی کر رہی ہے اور بہت کافی عرصے سے کر رہی ہے شاید آپ لوگ کو یہ معلوم نہیں ہے یا آپ لوگ اس کو نوٹس بھی نہیں لانا چاہتے ہیں میں تو سمجھ رہا تھا کہ احمد کنڈی صاحب جب کڑے ہوں گے ہمارے احتجاج کے یہ جو ہوا تھا کیونکہ ہمیشہ احمد کنڈی صاحب ہمیں آئین پڑھاتے ہیں اور آئین کی جو ہے نا یہ آرٹیکل کا ذکر کرتے ہیں تو ایک میں نے کہا کہ یہ فریڈم آف سپیچ کا بتائیں گے کہ ہمارے پاکستان کے آئین میں ایک آرٹیکل ایک سوننیس بھی ہوتا ہے اور دوسرا میڈے سپیکر ہم کہیں گے کہ یہ کہے گا کہ ہیڈ آف سٹیٹ جو ہوتا ہے یہ سپریم کمانڈر ہے تمام آن فورسز کا سپریم کمانڈر تو ان کا اپنا بیٹھا ہوا ہے میں نے کہا یہ ہمیں پڑھائیں گے کہ بھئی فکر مت کرو آرٹیکل اکتالیس ہے پاکستان کے آئین کا اور آپ لوگوں کا جو ہے نا لیکن وہ احمد کنڈی صاحب نے کوئی آئین کا ذکر ہی نہیں کیا پھر ہم نے کہا کہ یہ فریڈم آف اسمبلی ہے ہمیں یہ بتائیں گے احمد کنڈی صاحب کہ آرٹیکل سکسٹین ہے فکر مت کرو ہم جائیں گے اور آپ لوگوں کے لئے آپ کے حقوق کی بات کریں گے اپنے ہیڈ آف سٹیٹ سے وہ بھی نہیں کیا پھر ہم نے کہا کہ آئین کے تخلیق کے دویدار ہیں یہ ہمیں لازمی بتائیں گے کہ آپ لوگ بالکل فکر مت کریں منتخب حکومت ہیں اور ہمارے آرٹیکل ایک سو انتیس ایک سو تیس ہمیں پڑھا رہا ہے کہ تمام اختیارات جو ہے وہ منتخب حکومت کے پاس ہوتے لیکن وہ بھی جو ہے نا یہ بھول گئے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ جرگہ کرنے سے پہلے یا آل پارٹی اس کانفرس بلانے سے پہلے آپ لوگ ایک مردبہ یہ بھی سوچ لیتے کہ کس کے خلاف آپ لوگ یہ ڈیمانڈ پیش کر رہے ہیں اور کس کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ تو سارے حکومت والے بیٹھے ہوئے ہیں وفاق والے سارے ادھر آ کے بیٹھ گئے آپ بتائیں نا جو ان کا کرنا درنے والے بندے ہیں وہ سارے گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے اور یہ کر رہے ہیں ہمیں حقوق دلوانے کیلئے کوئی حقوق ہمیں نہ دلواؤ خدارہ ہمارے پشتنخواہ پر تھوڑا سا رحم کرو اور یہ جتنی بھی ادارے ہیں یہ سارے وفاقی حکومت کے انڈر کمانڈ ہونے چاہیے ابھی آپ اپنا سوچیں کیا آپ کی منتحب حکومت ہے ادھر وفاق میں کیا اگر وہ بیٹھی ہوئے ان کے پاس اختیارات ہیں اگر نہیں ہے تو اپنا پوچھو پہلے اپنا مسئلہ حل کرو چھوڑو ہمارے مسئلے کو اپنا مسئلہ حل کرو کہ یہ جتنی بھی ادارے ہیں کیا یہ آپ کے انڈر کمانڈ ہیں اگر آپ کے انڈر کمانڈ ہیں تو پھر یہ کیوں ہمیں مار رہے ہیں ادھر جوہنا ایک قسم کا ڈراما کر کے کیا بڑے خیر خواہ آئے ہیں کیا خیر خواہ آپ آئے ہیں میڈم سپیکر یہ ہم نے جب سے یہ حکومت سنبھالی ہے ان کا صرف ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے ان کا صرف ایک ہی دستان ہوتی ہے کہ ہمیشہ ہماری اوپر اتراز پہ اتراز اتراز پہ اتراز شیخو پورا سے لے کر اسلام آباد تک میڈم سپیکر جتنی بھی پشتون ادھر کوئی ریڑا چلا رہا ہے کوئی مزدوری کر رہا ہے کوئی دکان میں بیٹا ہوا ہے میڈم سپیکر ہمارے بہت سارے لوگوں کو دکانوں سے اٹھا اٹھا کے انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے بھئی یہ ہمارے حقوق ہے اپنے اداروں سے کہہ دیں جرگہ نہ کریں ای پی سی نہ کریں سمپل ہمارا حال ہے اپنے اداروں کو اپنے کنٹرول میں کریں اگر نہیں کر سکتے ہیں تو حکومت چھوڑ دیں پھر لیکن یہ